موسکر ویشو بینک سے جاری ایز او ڈوین بزنس کے سال 2019 میں بھارت کے رینکنگ میں 23 انکوں کی اچھال ہے بھارت اس میں 100 سے اب 77 پائیدان پر پہنچ چکا ہے پیشلے سال 2018 میں بھارت نے اس سوچی میں دنیا بھر کے 189 دیشوں میں 30 پائیدان چڑھ کر سوائستان حاصل کیا تھا اور اب 2019 میں 6 مانکوں میں بھارت کی رینکنگ میں صدھار بتایا گیا ہے ویشو بینک کی رینکنگ کے مطابق دو سال میں اس رینکنگ میں بھارت کو 23 انکوں کی اچھال ملی جبکہ 4 سال میں 65 انکوں کا اچھال سمجھیں گے اس اچھال کے پیچھے کے کاران وہ 6 بڑے فیکٹر کیا ہیں جہاں پر بھارت میں پہلے سے اور زیادہ مضبوطی آئی ہے اگر آپ بزنس یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی 4 وہ کونس سیکٹر یا پھر کیا وہ تنتر ہیں جہاں پر ابھی بھی ہمیں زیادہ سوچنے اور انہیں سہولیت دینے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ تین بہت خاص ممہان ہیں پروفیسر امن اگروال ہیں ندیشاک ہیں بھارتی ویتنستان سے امن جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے پوجہ میرا ہمارے ساتھ ہیں ورش پتکار ہیں ارثی پامنوں کی جانکار ہیں آپ کا سواگت ہے پوجہ اور ہمارے ساتھ محمد حلیم خان صاحب ہیں فارمر سیکیٹری منسٹری آف فینانس گورنمنٹ آف انڈیا سر بہت بہت سواگت آپ کا شروعات میں حلیم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا یہ جو رینکنگ ہے اور جس طریقے سے پچھلے دو سال میں جو اچھال میں کہوں خاص روپر تریپن انگوں کا کیا بڑی وجہیں دیکھ رہی ہیں اور کیا ہمیں اس سے سنتوشت ہونا چاہیے یہ سنتوشتی کے لیول پر کافی ہے دیکھئے the ease of doing business is a ongoing exercise so if you have some incremental improvements and that too consistently year over year then you can safely say that i mean we are doing something which is really working but then as you have you also said that you see that i mean this is something which is ongoing improvement which requires ongoing exercise لگاتا ہے پریاس تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے برکس کنٹریز میں بھی ہم سب سے بوٹم پہ تھے اب کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی رشا اور چائنا کے باڈ باقی جو دو کنٹریز تھے کہ وہ اتنا improvement نہیں کر پائے جتنا کہ ہم نے کر لیا certainly the report per se you have said that we have improved in six things but it also shows that in two areas we are we have slightly slipped or two or four areas we have slipped i think and from from i mean the area in which i will feel that one should look at is that paying taxes and the other is credit insolvency insolvency issues now this is a area where the government has no really taken a very bold steps and if there are slippages in this then it dampens our somehow the enthusiasm for you know celebration of this index okay gst has been there for a while now when anybody who is conscious of doing business here he has to see the incremental improvements it may be small but there should be an incremental improvement but if there is a slippage in comparison to the previous year then it shows that probably we are being complacent okay so the three points which you are doing is paying taxes and insolvency we are getting credit it get the credit this you three points دو تین سالوں میں خاص کر دو سالوں میں نکالے کو آئی ہے یہ دو سالوں کا انتر نہیں ہے چار پاند سال کے کام کا ایفیکٹ ہے جو ہمیں پچھلے دو سالوں میں دیکھنے کو ملا ہے پر جو اس سے زیادہ ہے صرف یہ نہیں کہ سرکار محنت کر رہی ہے پر اس کے نیتیجے پر نکل کے آ رہے ہیں جو اس میں کچھ یہ دیکھنے کو ملی جو سرکاروں نے کڑے قدم اٹھائے پچھلے تین سالوں میں اور اس کے ہمیں پرنام اس کے جو سفلتائیں ہیں ہمیں دیکھنے کو اس رینکنگ میں انترازٹے مارکٹ میں اس کی پہچان ہو رہی ہے ان کی وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہم لیس کی بات کریں ہیں ڈیجیٹالائزیشن کی بات کریں تو جو دو ستر جن میں سب سے زیادہ ایمپرویمنٹ ہوئی ہے وہ اس لیے ہو پائی ہے کیونکہ ہم ایک دیجیٹل فریم ورک سے الوکیشن کر پا رہے ہیں چاہے وہ کراس بورڈر ٹریڈ کے اوپر ہو چاہے وہ کنسٹرکشن پرمیٹس کے اندر ہو تو اس میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایک دیجیٹل فریم ورک کر رہے ہیں ای اوکشن کر پا رہے ہیں ای فیسلیٹیشن کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو فاسٹ نیس ویفٹ نیس ہوئی ہے ساتھ ہی جو پاک درشیتہ نکل کے آئی ہے ٹرانسپرینسی جسے ہم کہتے ہیں وہ اگدم سے بڑی ہے انہیں اریاز میں اور اس سے ہمیں دیکھنے کو ملائے ایک کسٹمر کانفیٹنس بھی بڑھا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کانفیٹنس بھی بڑھا ہے اس طریقے سے سرکار نے جو کڑے قدم اٹھا ہے جیسے دیمونٹیزیشن ہی جو جبکہ بہت کریٹیس آئیز کیا جاتا ہے میرے ویچار میں ایک دیمونٹیزیشن کا ایک میجر پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے کہ ہم لیس کیش اکینامی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیس کیش کا مطلب ہے کہ ہم جو موڈ پیچھلے دس پندرہ بیس سال سے ہندوستان میں اور وش میں تھا جو دیجیٹل فریم ورکس میں تھا چاہے وہ کریٹ کارڈ کے تھو تھا چاہے وہ پیمنٹ بینکس کے سسٹم کے تھو تھا چاہے وہ آن لائن ٹرانسور کے تھو تھا کریٹ کارڈ کو تو آئے وے ستر سال ہو گئے ہیں پھر بھی ہندوستان میں بڑھنے ہی پا رہا تھا یہ جو بڑھوتری دیکھنے کو ملی جو پیمنٹ فریم ورکس میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی اس سے ایک جو فیسلیٹیشن ہوا لیس کی طرف جو بڑھو جی ایسٹی جب لاغو کیا گیا بڑی ٹکٹھنا آئی ہے دوسری جو لائیولیوڈ ہے لوگوں کا اب ایک جگیا سا بنی کی میں ٹیکس دے کے پیسہ بنا کے کمپنی کو بڑھاؤں نہ کی اپنے گھر کو بڑھاؤں جو ایسے پہلے ہو رہا تھا لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا تھا لیوررز کو پیسہ نہیں ملتا تھا وہ اس میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اس طریقے سے جو فریمورک جیسے جی ایسٹی لاغو کیا گیا اس سے بڑھوتری ہے ٹیکسیشن بڑھا اور اس برہا ہمیں دیکھنے کو ملا جو ابھی کچھ دو مہینے پہلے جب انڈیوڈیوڈ ٹیکسیشن کا ریٹان آیا تو اس میں بھی کافی حد تک بڑھوتری ہوئی ہے صرف لوگوں کے اندر جو ٹیکس فائل کر رہے ہیں اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی ہے پر ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے جرور ہے کہ ہمارا ٹیکس ریونیو بہت بھیک ہے جو ہمارا دیش ہے اتنا بڑا رہا ہے اور ایک کیش اکنومی رہا ہے اسی سے ایٹی فائی پرسنٹ جو بزنس تھا صرف کیش پہ چلتا تھا وہاں پہ آپ سے سوچیں کہ اگدم سے ہم کیش کلیکشن یا ٹیکس کلیکشن کر پائیں گے ان کو لوگوں کا وچار چینج کر پائیں گے لوگوں کی عادت بردل پائیں گے ایک دن میں میرے بیچار میں بڑا کٹھن سوال ہے پر سرکار نے اس کو اس مدے کو اٹھایا اس کو بڑھا لیا آگے بڑھنے کی طرف جا رہی ہے تو یہ جو میرے بیچار میں جو فریم ورکس لاغت کی ہے دوسری طرف جو سرکار نے ہم فورنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ کو دیکھیں دو ہجار کے اندر قریبن پوائنٹ زرو ٹو بلین ڈالر پائیں مہینے آتی تھی دو ہجار کے اندر ہماری جو فورنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ تھی قریبن پوائنٹ ٹو بلین تھی چار سال پہلے تین سال پہلے دوہت تیرہ چودہ کے اندر جو ہے قریبن تھٹی ٹو بلین ڈالر سارے سال مطلب کہ قریبن پوائنٹ ترین بلین ڈالر پر سال آئی ہے پر year آئی ہے آپ کی پر مہینہ اب جو ہے اس سمیں جو ہے قریبن پوائنٹ تھری بلین ڈالر پر منت ہماری فورنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے اس کا مطلب جو بہار کی نیویشک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کو بھی اور اس نیویش کرنے کو تیار ہیں اس سے جوز بھی create ہوں گی market valuation بھی بڑھیں گی ہندوستان کی جو انتراز make in india program کی بات ہم کرتے ہیں اس کی طرف بھی بڑھاتری آئے گی لیکن جو امن کہہ رہے ہیں اس میں ایک اور پہلو میں پوجہ سمجھنا چاہوں گا بھارک میں جو حال کی کچھ ورشوں میں قدم اٹھائے گئے ہیں یا پھر جو میں index میں الگ الگ سیکٹر جیسا کہ حلیم صاحب نے ذکر کیا major changes دیکھتا ہے کہ construction permits کی بات کروں تو 181 سے 52 پر آ گئے ہیں جن کا اثر دیکھتا ہے کہ جو multi window system تھا اس کو single window system بدلا گیا لیکن کیا انترازتی جو اس وقت ماحول رہا ہے پچھلے دو ورشوں میں الگ الگ دیشوں کے حالات اور جو tax وار چل رہا ہے اس کی بات کروں یا پھر oil کو لے کر جو الگ الگ سیکٹر سے وہاں پر بات ہو رہی ہے کیا اس کا بھی اثر ہے کہ اب جو نویشک ہیں یا جو کمپنیاں ہیں وہ بھارت کو زیادہ پرفر کر رہی ہیں وہ بھی reason ہے یا internal factor زیادہ بڑے ہیں جو ranking ہیں یہ دو میرے خیال سے دو ایک دم الگ الگ باتیں ہیں جو ranking ہیں وہ بھارت میں صرف دو cities کے basis پر جو surveys ہوئے ہیں ان کی rankings ہیں ایک ڈیلی اور ایک بومبے تو یہ کسی بھی طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے پورے بھارت دیش کے representative ہیں یہ دو دیش یہ دو جو ہمارے شہر ہیں وہ باقی دیش سے ہر چیز میں تھوڑے آگے ہیں اگر میں اس پہ جو آپ نے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہماری enforcement of contracts والی ranking ہے وہ اتنی اچھی ابھی بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے جب تک ہمارے courts اور ہمارے legal system کو unclog نہیں کیا جائے گا وہ صدھرنا تھوڑا مشکل ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور doing business کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جی ہماری جو ranking کی improvement ہوئی ہے چار سال میں بہت اچھی ranking کی improvement ہوئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن جو ہم کو سب سے زیادہ جس بات کا ہمیں بڑھاوا ملے گا وہ جب ہم اپنی enforcement of contracts ٹھیک کر لیں گے registering of property جو state government یہ دون registering of property ہیں state governments کے اندر آتا ہے جب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور جیسے سر نے کا paying taxes کو ٹھیک کر لیں گے جیسے سر کہہ رہے تھے کہ paying taxes ابھی اتنا ہمارا آسان نہیں ہے ہمارے جو GST pay کر رہے ہیں لوگ ان کے refunds نہیں مل رہے ہیں جس کا اثر آپ جو بول رہے تھے انتر آشتری جو macro economic situation ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثر ہمارا negative پڑ رہا ہے ہمارے current account deficit جس کے وجہ سے روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہمارے exports روک سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا ہے کیونکہ exporters کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے GST میں pay کیا تھا وہ اٹکا ہوا ہے تو وہ اپنے contracts time پہ submit نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کارن سے یہ ہمارا اس رانکنگ میں دکھائی دے رہا ہے جو investment کی بات ہے international scenario کو لے کے جو trade war چل رہے ہے جو سب نیویشک ہے وہ اس سمیں اینڈیا 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 یہاں سے نکل کے واپس US جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک دولار زیادہ مضبوط ہو رہا دوسرا بہت سالوں سے قریب دس سالوں سے US کے اندر جو انٹرس ریٹس تھے وہ بہت گرائے تھے وہ اب US جو ان کا federal رزرور ہے وہ اس کو بڑھا رہا ہے تو آپ کو پیسے وہ رکھنے میں ان لوگوں کو زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھارت میں نویش ہونا بند ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بھارت ایک attractive دیش ہے نویش کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی رانکنگ اور بھی زیادہ ایمپروو کرنے پڑے گی اور میرے خیال سے اتنا بڑے دیش میں صرف دو سٹیز کے رانکنگ کی بیسز پہ ہم نہیں یہ ہرڈل کے طور پر دیکھتا ہے یعنی ہم سماغ کے طور پر دیکھیں وہ سپیڈ بڑھانے کے لئے راجوں کو بھی ان اپنے نئے نیموں کو یا فاسنن کرنے کے لئے سسٹم اس کو جارا سوفن کرنا پڑے گا دیکھئے سرکار بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ہماری جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس میں ویدن اسٹیٹس کمپٹیٹیونیس ہونی چاہیے اور یہ اسٹیٹس کے بیچ میں انڈسٹیل محول میں کمپیٹ کرنے جو جذبہ ہے یہ آج کا نہیں بہت پرانا ہے جب لائسنسنگ سسٹم ہوتا تھا تب بھی لوگ لائن میں لگتے مجھے پہلے مل جائے ان کو نہ مل تو وہ اپنی جگہ میں نہیں کر رہا ہوں بٹ میرا اپنا ایشو یہ ہے کہ اس کو اور ریپریزنٹیٹیو بنائی ہے بات ایسیو مور ایمپورٹنٹ میرے حساب سے اس طرح کی جو انڈیکس ہوتے ہیں جیسے آپ سکول میں پری بورڈ اگزام لیتے ہیں تو آپ نے اچھا کیا بہت اچھی بات ہے بس ایمپورٹنٹ ایسی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اور اچھا کر سکتے ہیں اور اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں تو میرا ارادہ یہ ہی ہے کہ بھئی یہ شوڈ بی آؤ اوٹ 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 بیشوڈ پولٹیکل بول گیم کہ جسٹیفائنگ سمتھنگ ملکل مور امپورٹنٹ ایس کنٹری میں اگر انڈسمنٹ آئے گا آئی بڑھے گا تب ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کہ ہماری ایک اکانومی کے صندرب میں مہاتو کانگشاہ ہے چائنا سے لے کے یا یو ایس سے لے کے جاپان سے لے کہ یہ فلانے یہ نہیں کیا اور دکھانے یہ نہیں تو میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ جو بزنس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ انٹری ایزی ہو بٹ ایگزی بھی ایزی ہو چھیک ہے ان رنننگ تو اف کورس تو جو جن ایریاز میں ہم کہہ رہے ہیں جو انہوں نے اچھے میں ایمپرویمنٹ دکھایا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو انٹری سے ریلیٹی پیرامیٹر سہیں آر گیٹنگ ایڈریس آر ایر اون موشن آر بکاوز انڈیا ہے سیف ڈیسٹینیشن فور دی کیپٹل آر ان دی انسٹیبل ورل انوارنمنٹ آر بٹ جو باقی جو ایریاز ہیں جیسے کہ ٹیکسیشن کو لے کے ایشو ہے کونٹریکٹ کو لے کے ایشو ہے جو آپ بتا رہی ہیں یا انسلونسی اگر ان کو آپ جو ورک دن چل رہا ہے اس کو آپ لوجیکل کنکلوڑنگ سٹیج پر نہیں لے جا پائیں گے اور ان ایریاز کھانے ہوگا تو تبھی ہوگا جبکہ ہم ایسیو کو بھی ہنڈل کریں گے ٹیکسیشن کے ایشو کو بھی ہنڈل کریں گے میرا یہ کہنے کا ارادہ بلکل نہیں ہے جو ہوا ہے وہ it's not worthwhile اور one should not feel proud about it. Yes, take pride in whatever improvement we are having but then we cannot be complacent. We cannot ignore کہ ہمارے جو challenges ہیں وہ ابھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ they have developed their own critical mass for improvement اور critical velocity for automatically وہ improvement ہوتا رہے گا. That requires a concerted effort and focused effort. That was my limited issue بہت اہم بات کہی ہے جو خمین صاحب نے کہا بہت سادھانا شبدوں میں عام آدمی کے لحاظ سے کہیں کہ گاڑی entry تو ہو چکی ہے. اچھا ہے. Entry level پر آپ نے جو door تھے ان کو کھولے ہیں سہولیت دی ہے. لیکن running اور exit یہ دونوں پارٹ پر ابھی بھی difficulties ہیں جو کہ indicators کہتے ہیں. اب یہ ان difficulties کو دور کرنے کے لیے جو ہمارا federal system ہے اس میں کہاں پر کس طریقے کی challenges ہیں اور ان کو اگر ہم point out کر کے rule out کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے. نکھے جی سرکار کافی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ہمارا system جو ہے state اور center دونوں کی بیچ میں بٹا ہوا ہے صرف center rules تو بنا سکتا ہے frame بنا سکتا ہے policies بنا سکتا ہے پر implement تو ultimately جو راجسوی سرکاریں ہیں انہی کو کرنا ہوگا اور اگر وہاں پہ دال میل نہیں بیٹھے گا تو کرنا بہت مشکل ہے اور یہ ایک چیز دیکھنے جروری ہے چائنا ہو یا امریکہ ہو ان کی جو population normally scattered ہے corners کے اوپر ہندوستان well diversified scattered country ہے اور ہمارے یہاں کوئی cornered segments نہیں ہے جیسے چائنا میں میں کافی بار گیا ہوں کونے میں سب کچھ production ہوتا ہے اگر اندر جگ کی طرف جانا ہی کوشش کر رہے ہیں چائنا میں بلکل کھالی ہے بہت stalking differences ہیں دونوں اس طریقے سے ہندوستان نہیں ہے ہندوستان میں کسی چیز کی پیداوار کہیں ہو رہی ہے کسی چیز کی پیداوار کہیں ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں الالہ پرانتوں میں الالہ چیزوں کی پیداوار ہو رہی ہے اور سرکار کو سبھی لوگوں کو دیکھنا ہے گریب تک کے کوئی آدمی کو بھی دیکھنا ہے ایک امیر کو بھی دیکھنا ہے مدھیم ورک کو بھی دیکھنا ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سات سو ملین لوگ جو ہیں قریباً مدھیم ورک کے لوگوں میں آتے ہیں جو سروس کلاس میں جاہا تھا بزنس میں بھی ہیں چھوٹے بزنس نیویشکوں میں بھی ہیں لیکویڈی کرنچ کی کافی دنوں سے پرابلم چل رہی ہے چھوٹے نیویشکوں کو اب وہ لیکویڈی کرنچ اگر رہے گا تو کیسے نیویشک آگے آگے کرنا بھی چاہے بڑھوتری کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے گا ہماری مارکٹ اتنی شکشم ہے اتنی بڑی ہے ہندوستان کا جتنا production ہوتا ہے وہ تو consume کری سکتی ہے بہار سے بھی کافی زیادہ import ہو رہا ہے وہ ہی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہماری مارکٹ بڑی ہے لوگوں کی capacity بھی اچھی ہے پہلے تین دیشوں میں آتا ہے اور یہ جو رینکنگ آئی ہے اگر اس کو رینکنگ کو دیکھیں ہم ایک سو نبھے دیش ہیں ہمارے ہم جو ہے ہم جو ہے 40% دیشوں میں ورڈ کے آگئے ہیں اس رینکنگ کے اس سے ایک جو ایک انٹرنیشنل کانفیڈنس بڑھتا ہے اور ایک اپنے اندر کانفیڈنس بنتا ہے ہندوستانی میں جب نہیں ہے کیونکہ نراشا وادی چھائے ہوئی تھی 3-4 سال پہلے تک کیا ہوگا پھر ڈیمونیٹیزیشن ہے اس سے ایک خواہ سا بنا دیا کہ اب کیا ہوگا اب تو سارا پیسہ چلا گیا میرے ہاتھ سے جیب سے بینک میں چلا گیا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا اچھا اب جی ایس ٹی آ گیا تو اب میرے پاس جو پہلے کیش پڑھا رہتا تھا میرے ٹرنکوں میں اب وہ بھی نہیں ہے وہ بھی بینکوں میں چلا گیا سرکار کی نظر میں آ گیا اب کیا ہوگا یہ جو شنکہ سی بنی ہوئی ہے یہ جب انترہاستر مارکیٹ سے چیز آتی ہے تو ایک انسان ہندوستان میں بھی دیکھتا ہے باہر بھی دیکھتا ہے اور اسے جو ایک آشہ بنتی ہے کہتے ہیں ایک لائٹ ایڈ ایڈ او دی ٹنل is the source for inspiration جیسے وہ بیربل کی کہانی میں کہا کہ ایک دیا دیکھا اور میرے کو گرمی مل گئی اور سائی رات میں نے بتائی یہ ایک دیا کی طرح ہے میرے ویچار میں اور یہ دیا لاؤ بن سکتی ہے آگے جا کے بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ دیکھنے کو ہمیں ملے گی آگے جا کے اور بزنس میں جو ease of doing business ہے ہم دیکھیں جو ڈی آئی پی پی کی result ہے جو invest انڈیا کر رہا ہے اس کے حساب سے جو number of production of businesses ہیں ہم اس سمیہ wish کے اندر number 2 پہ آ گئے ہیں اس کے اندر آگے بڑھنے میں ہر ایک step وائز ہم یہ سوچیں کہ جو چیز ہمیں پچھلے چالیس سال یا پچاس سال میں کرنی چاہیے تھی ہم ایک سال دو سال میں کرنے کے میرے ویچار میں یہ possible نہیں ہے پر سکتار کی پوری شکچم کوشش ہے خوضہ ایک آخری کمیل میں آپ کے چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ parameters کہتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں صحیح تصویر کیا ہے وہ الگ بات ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا جو اس کا فائدہ اور سب سے بڑا hurdle جہاں پر focus کرنے کی ضرورت سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کافی سارے جو انتراشتری investors ہوتے ہیں نویشک ہوتے ہیں وہ ایک ease of doing business جو ہے وہ world bank دے رہا ہے آپ کو تو وہ ایک sort of certificate ہو جاتا ہے تو اس کے basis پہ کئی لوگوں کا یہ بہت بڑا factor ہوتا ہے جس کے basis پہ وہ decide کرتے ہیں کہ اس دیش میں ہم کو factory لگانا ہے کی نہیں لگانا ہے تو اتنی بڑی improvement اگر چار سال میں کریں گے تو notice میں آئی گی یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پورا system ہے ہمارا وہ gear up ہو گیا ہے کہ ہم کو improvement کرنی ہے تو اس میں جو جو reforms لگتے ہیں improve کرنے کے وہ parameters کے تو نیتی آئی اگر اس کو monitor کر رہا ہے تو لوگ ایک جاگرутہ آگئی ہے اس کتنے لوگوں کو ایک فیکٹری میں job دے سکتے ہیں کتنے آسانی سے ان کو job دے سکتے ہیں اگر آپ کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو نکال نا ہے تو اس کا کیا آپ کو ریٹرنشمنٹ دینا پڑے گا یہ جو سارے norms ہیں یہ ابھی بھی ہم اتنے سالوں میں پچھے سالوں میں بھی نہیں solve کر پائے ہیں ہمارے political system کو اس کا solution ابھی بھی ڈھونڈ ہے جو corporate social responsibility کا ایک طرح سے contribution ساری corporate sector پہ ڈالی گئی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کا ایک substantial amount ہم ایک جو fund کے روپ میں استعمال کر سکیں جاکہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لیگ کو نکال جاتا ہے تو جو اس سے جو جنریٹیڈ ان سیکیورٹی ہے اس کو کیسے ہنڈل کر سکتے ہیں تو جو فنڈ ہے وہ باقی جگہ اچھی جگہ استعمال ہو رہا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے پر میرا اپنا یہ ہے جو لیبر کو ریٹرنج کرنے کا جو ایک سب سے بڑا منٹل ایشو جو ہوتا جا رہا ہے کہ آلٹیمیٹل what will happen to them بلکل ان کی کور اپ کے لیے یا ان کی آرثک سرکشہ کے لحاظ سے اس کا استعمال بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے بہتر شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس بہتر ایم چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھارت میں کاروبار آسان ہوا ہے اور جب وشبینک یہ کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے اس کے کاران کیا ہیں اور نظریں بھوش پر کیا ہوں گی اور چیلنجز کیا ہیں تو فلال ہمارے آج کے سکار کمیتنا ہی ناوسکار